اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو جی تو سیونتھ کلاس آج کا جو آپ لوگوں کا ٹوپک ہے وہ بیسکلی آپ کی ایکسرسائز کا جو کوئیسیان ہے ڈیفائن ڈا فولئنگ وہ کوئیسیان ہم لوگوں نے دیکھنا ہے ٹوٹل پانچ ڈیفینیشن ہیں اس کے اندر تو ان کے نشان لگوانے ہیں تو سب سے پہلے تو بیٹا سمری پہ آپ لوگوں نے جانے پینج نمبر تھرٹی ٹو ہے آپ کی بک کا سمری والا اس کے اوپر آپ کو ان دیفینیشن کے آنسرز مل جائیں گے جیسے پہلی دیفینیشن جو ہے وہ ہے سوفٹ ویر کی تو سوفٹ ویر کی دیفینیشن کے لیے بیٹا جو سمری کا پہلا پوائنٹ ہے یہ پہلا پوائنٹ بلکل لکھا ہوا ہے کہ سوفٹ ویر is the set of instruction given to the computer to perform a specific task یہ بیٹا سوفٹ ویر کی دیفینیشن ہے یہ آپ لوگوں نے اس دیفینیشن کے آنسر میں لکھنی ہے next question ہے utility program utility program بیٹا اس سمری کا جو پانچمہ پوائنٹ ہے یہ لکھا ہوا ہے utility program allows a user to analyze, configure and maintain the computer یہ پوائنٹ اس دیفینیشن کا آنسر ہے اس کے بعد third point جو ہے وہ ہے file management یا file manager کا تو بیٹا اس کا جو sixth point ہوگا سمری کا وہ لکھا ہوا ہے file management utility file manager یا file management utility جو ہے وہ same چیز ہے software یا یہ software system software کی جو utility program والی type ہے یہ اس کی ایک example ہے تو یہ point آپ نے اس کی دیفینیشن میں لکھنا ہے file management utility یا file manager helps a user to manage a stored file on the hardest تو اس کے آنسر میں آپ لوگوں نے اتنا لکھنا ہے اس کے بعد next ہے بیٹا disk scanner file management utility والا point سا 6 جو point number 8 ہے بیٹا disk scanner اس کا آنسر point number 8 ہے کہ disk scanner utility is used to detect physical and logical problems of a disk یہ point آپ disk scanner کے آنسر میں لکھیں گے اور اس کے بعد last جو ہے وہ بیٹا device driver ہے جو اس سمری کے اندر چوتھا پوائنٹ بنتا ہے a device driver tells the computer operating system how to communicate with a device یہ point آپ نے اس کے آنسر میں لکھنا ہے کہ یہ پانچ ڈیفینیشنز آپ لوگوں نے ہومپک میں کرنی ہے اور ان کو اچھی طرح یاد کرنا ہے ٹھیک ہے بیٹا یہی آپ کا چھوٹا سے ایک topic تھا پانچ لائنیں بنتی ہیں انہی کا ہومپک کرنا اور ان کو اچھی طرح سے یاد کرنا ہے یہ بھولے نا short question میں paper میں آپ سے پوچھی جائیں گے ٹھیک ہے بیٹا thank you very much اللہ حافظ � رہا لوگ بیٹا ہو компьют رہا لگ گ آدم رہا رہا